جہاں تک یہ سورت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے اور ایک یہ لکھا کہ اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہے یا دو افراد ایسے ہیں جن کے اندر صلح اور اتحاد ہونا ضروری ہے ایسے دو مومن جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں تو اکیس مرتبہ سورت مزمل کی تلاوت کر کے کسی میٹی چیز پر یا کھانے پینے کی کسی بھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں اللہ تبارک وطال دونوں میں صلح اور آشتی پیدا کر دیتے ہیں زیرے کی خاندانوں میں گھروں میں ایسے آوال پیدا ہوتے ہیں ہاں اگر گھروں گھر کے اندر جو ہے پورے خاندان میں بہن بھائیوں بھی بھی اگرے سے صورتحال ہے صورت مزمل اکیس مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ میٹی چیز پر دم کر کے سب کو کھلایں بلکہ میں تو یہ تجویز کروں گا ناظرین کو کہ روزانہ اس کا معمول بنا لیں کہ گھر میں خاندان میں میاں بیوی بچے سب کے کھانے پہ روز اکیس آوال پڑھ کے دم کریں بیس آیتوں کی یہ صورت ہے اور اکیس مرتبہ کوئی زیادہ نہیں ہے اور خواتین کو تو عام طور پہ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنے کا ویسی عادت ہے تو اکیس مرتبہ روز کرتے ہیں تو انشاءاللہ پورے خاندان میں جوڑ رہے گا نہ بھائی بھائی سے لڑے گا نہ بہن بہن کی دشمن ہوگی تو انشاءاللہ زبردست سے اس کے اندر تاثیر اور ایک اس کے اندر بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ آپ اگر دفتر میں ملازمت کرتے ہیں یا کسی جگہ جاب ہے یا کسی حاکمی کے پاس جانا ہے تو وہاں آپ پر خطرہ ہے کہ ان کی طرف سے آپ پر گزیادتی ہوگی یا یہ کہ آپ کوئی عزت نہیں ملے گی تو اس کے لئے لکھا ہے کہ اس کے پہلا رکوع پہلا رکوع جو ہے وہ اکیس مرتبہ تلاوت کریں دوسرا رکوع گیارہ مرتبہ تلاوت کریں یہ تلاوت کر کے آپ اپنے بندل پہ دم کر کے جائے کریں اپنے آفیس تو انشاءاللہ آپ کو جہاں ایسی بے مثال عزت ملے گی اور کوئی بوس آپ پر زیادتی نہیں کر سکے گا اور جو مقصد ہوگا جو مقصد لے کر آپ جائیں گے دفتر وہ مقصد آپ کا پورا ہوگا اور خاص طور پر انٹرویو وغیرہ جب ہوتے ہیں لوگ جابز کے لئے انٹرویو دیتے ہیں تو جناب اس کو اسی طریقے سے تلاوت کریں پہلا رکوع جو اکیس مرتبہ دوسروں کو گیارہ مرتبہ تلاوت کر لیں اور تلاوت کر کے جو ہے وہ اس کے بعد انٹرویو پہ جائیں انشاءاللہ عزت ملے گی اور انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایک یہ کہ اگر بیمار ہے اس بیمار پر روزانہ گیارہ مرتبہ اگر تلاوت کرتے رہیں اور پانی دم کر کے اس بیمار کو پلاتے رہیں تو جو بیماری ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں بھی آ رہی اللہ تبارک وطالعہ اول تو ڈاکٹروں کو سمجھا دیں گے ان پر علقاء ہو جائے گا کیا مسئلہ ہے ورنہ جو ہے اللہ تبارک وطالعہ خود اول تو برہ راست جو ہے اس پانی دم کیے ہوئے سے اس کو شفاہ دے دیں گے یہ کہ بہت بڑا بینیفٹ ہے دہرہ آج کل بیماری ایسی ہوتی تشریف سے ہی نہیں ہو پاتی یا تشریف ابھی ہو رہی ہے تشریف کے پروسیز میں ہفتوں مہینوں لگ رہے ہیں تو اس دوران میں مریض کیا کرے گا یہ اطلاف شروع کر دیں اللہ تبارک وطالعہ اس کو صحت وعفی دے دیں گے اور ایک یہ کہ گیارہ مرتبہ روزانہ اگر اس کی اطلافت گھر میں رکھی جائے اور تمام طرح کی خیر و برکت کے حصول کے لیے ہر طرح کی مصیبت و آفتوں کے دفع کرنے کے لیے بیسے چالیس مرتبہ کا ہے وہ روز کا لیکن چالیس مرتبہ کرنا مشکل ہے تو گیارہ مرتبہ روزانہ اس کی اطلافت کا احتمام کریں تو ہر طرح کے مصاحب سے یہ حفاظت رہے گی جو مصیبتیں آئیں بھی ہیں وہ دفع ہو جائیں گی اور ایندہ کے لیے اللہ تبارک وطالعہ دین دنیے کی خیریں عطا فرمائیں گے یہ اس کے فضائل فوائد ہیں اور یہ عجیب صورت اس کے بہت فضائل فوائد ہیں لگا کہ موٹے موٹے یہ میں نے بتا دیا ہیں باقی مزید کتابوں کے اندر موجود ہیں اولیاء اللہ کی تجربات میں موجود ہیں لیکن اس میں حضرت جو آپ نے بتائیں جو اپنے سے متعلق ہوتا ہے خود پینا یا اپنے امیڈیئٹ فیملی کو پلانا یہ تو ممکن ہے بعض وقت ایسے آدمی کو پلانا مقصود ہے جو آپ کی نظروں میں نہیں ہے جب وہ آپ کے ہاتھ سے پینا نہیں چاہتا اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت ہے کہ پانی دم کر لیں اس پانی کو پودوں میں ڈالیں پودوں میں ڈالیں یہ تصور کر کے کہ اس کا اثر اللہ تبارک وطالعہ اس مطلوبہ شخص کو پہنچا دیں اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پھر تصور میں اس کو لا کے اس کے اوپر دم کر دیں اصل تو دم ہے تو دم کر دیں تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی تاثیر پہنچا دیں گے تو تصور سے مطلب کہ آج کل آئی فون پہ آپ تصویر نکال لیں اس پہ آپ کر لیں بلکہ تصویر سامنے لیں تو اس کے اوپر دم کر سکتے ہیں تو یہ ہے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے درس ہے کہ یہ دوبارہ تحجید کی پابندی شروع کر دیں اور جو خیر و برکت اس تحجید کی ویسے اس کو حاصل ہو رہی تھی دوبارہ سے وہ شروع ہو جائیں گی اس لیے اور ایک مطلب یہ کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو ولایت و معرفت اس پر آسان کریں گے اگر یہ سچی نیت سے نیک عامال کی پابندی اور اللہ تبارک وطالعہ کو تلاش کرنے کوشی کرے گا اور ہر عبادت اللہ کی محبت کے حصول کی نیت سے کریں ولایت و معرفت عطا کر دیں گے اور ایک مطلب یہ کہ اس پر تنگ دستی آئے گی رزق کی تنگی آئے گی اور اس کو عزت اور اس کے وجاہت کے حوالے سے مشکلات پیش آئیں گی لیکن وہ وقتی ہوں گی یہ مضمل کی تناوت کا احتمام کرتا رہے اللہ سے دعا مانگتا رہے اللہ تبارک وطالعہ اس کی یہ ساری عزمائش ختم کر دیں گے پھر سے اللہ تبارک وطالعہ رزق کی فروانی کر دیں گے اور عزت و مرتبہ اس کو عطا کر دیں گے ماشاہ یہ اس کے خواب میں تابع ہے موسیقی